تیلی ویژن پروگرامز خداوند یسو مسیح کے مبارک جلالی اور خوبصورت ترین نام میں میرے ہم ایمان بھائیوں بہنوں اور ہم خدمت ساتھیوں خداوند کا یہ خاکسار خادم نبید ملک آپ کی خدمت میں آج پھر آداب بجالاتا ہے اور اس نئے سال کے آغاز میں آپ کی خدمت میں اس سال کے لیے دھیروں دعاوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آج بھی جو بات میں آپ سے کروں گا اس کے وسیلہ سے آپ کو ڈھیروں برکت تنائد فرمائے گا اور آپ کی زندگی اور میری زندگی سے خداوند یسو مسیح کے نام کو جلال اور عزت ملے گی عزیزو ہم گزرے سال کو مکمل کر چکے اب ہم ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں اس گزرے سال میں شاید ایسے کئی تلخ و شیری تجربات ہمیں ہوئے ہوں جو تجربات ہمارے دل کی تختی پر کینونس پر ایک یادگار رکم کر دیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نئے سال کے آغاز میں گبرائیے نہیں خوف نہیں کھائیے اگرچہ ہمارے چوگرد مختلف قسم کے طوفان منڈلاتے ہیں آنڈیاں چلتی ہیں سیلاب آتے ہیں میں روحانی طور پر بات کرتا ہوں لیکن گبرائیے نہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ان طوفانوں کو تھبا سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے مسیح خداون نے ہم سے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ میری پیروی میں تمہارا جیون بہت آسان ہو جائے گا نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ دکھ اور تقلیف تو تیری زندگی میں ہوں گی ستائے جاؤ گے لانتان ہوگا ایون یہاں تک کہ مارے بھی جاؤ لیکن یاد رکھو کہ ان تمام حالات میں میں تمہارے ساتھ ہوں ایون دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں کیوں خداون ہمارے ساتھ ہیں تاکہ ہمارا ایمان نہ ڈگ مدھائے بلکہ ہم مسیح کے سبب سے حوصلہ پاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائے اس سال کے شروع میں ہی خداون یسو مسیح کو اپنے ساتھ ہو لینے کے لیے مدعو کیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہو چلے اس تعلق سے کتاب مقدس سے ایک ریفرنس ایک حوالہ آپ کی حسنہ افضائی کے لیے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ مرکس کی معرفت ملہم انجیل مقدس اس کا چار باب ہے اور اس کی پینتیس آیت سے لے کر اکتالیس آیت تک میں ان آیات کو آہستہ آہستہ دیکھتا چلوں گا اور جو ان آیات سے سبق حاصل ہوگا میں خود بھی سیکھوں گا اور آپ کی بھی رہنمائی کروں گا لیکن بڑے مختصر طور پر اگر آپ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے اپنی سوچ کے اعتبار سے تو یقیناً آپ بھی برکت پائیں گے اور میں بھی خداون کے کلام کے وسیلہ سے برکت پاؤں گا یہاں پر لکھا ہوا ہے اسی دن جب شام ہوئی اسی دن سمراد مسیح خداون نے اپنے شاگردوں کو بہت ساری تماثیل کے ذریعہ سے سکھایا اور سمجھایا اور شاگردوں نے مسیح کے ان اسباق کو سیکھا اور انہوں نے نہ صرف کیوری پڑی بلکہ پریکٹیکلی بھی خداون یسو مسیح نے جو کیا اس کو دیکھا وہ اس کے چشم دید گوا تھے تو وہ دن جو انتہائی مصروف ترین دن تھا خداون یسو مسیح کا دن گزر گیا اب شام ہو گئی گزرا سال گزر گیا شام ہوئی اور اب پھر صبح ہو گئی ہے اور خداون میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ گزرے سال کے اختتام پر ایسے تمام تجربات جو ماضی میں ہمیں ہوئے ہیں انہوں نے شاید ہماری زندگی میں یوں کر دیا ہو کہ شام ہو گئی ہو مایوسیوں کے تاریخ بادل ہمارے ارد گرد چھا گئے ہوں اور ہمیں مستقبل کی کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو حالات ویسے کے ویسے ہیں لیکن دنیا داری رکھنے کے لیے اور دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہم اپنے چہرے کو ہشاش بشاش رکھے ہوئے ہیں جیسے میری زندگی میں کچھ ہوا ہی نہیں اور اگر یہ آپ کی حالت ہے میرے بھائی اور میری بہن تو یہ پیغام کسی اور کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے ہے جو دکھوں اور تکالیف کی شام ہے اب وہ گزر چکی ہے اب صبح ہو گئی ہے اور خداون مجھ سے اور آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ سیچویشن دیکھئے تو کیا ہوا جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا تھا آؤ پار چلیں کہا پار چلیں اس گلیل کی جھیل کی دوسری طرف ادھر پار چلیں لیکن ایک بار مسیح خداون نے اپنے شاگردوں کو جب یہ کہا کہ پار چلیں تو اس کا مطلب واقعی دوسری طرف تھا کہ دوسری طرف جانا یسو مطلب یہ نہیں تھا آؤ کشتی میں بیٹھ جائیں تاکہ ڈوب مریں ہاں نہیں یہ نہیں کہا مسیح نے کہا آؤ پار چلیں اور آج خداون یسو بسی چونکہ ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے کہا دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں اور وہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ شاید تم اپنی زندگی کی ناؤ اور تشتی کو اس دنیا کی جیل اور سمندر میں ڈگمگاتے ہوئے پا رہے ہو لیکن میں تمہیں کہتا ہوں ایمان رکھو اور آؤ ہم پار چلیں یسو نے یہ نہیں کہا کہ تم اس طرف پار چلے جاؤ یسو مسیح نے اپنے شگر دوں سے کہا کہ آؤ پار چلیں اس کا مطلب میں بھی تمہارے ساتھ ہوں میں تم سے الگ یا جدا نہیں ہوں میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا آؤ پار چلیں میں اپنے نفسوں میں کہوں گا گویا یسو مسیح نے کہا آؤ ہم پار چلیں اگر اس نئے سال کے اختتام تک اپنے دامن کو خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں تو مسیح خداون کو اپنے ساتھ لے لیں حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو مسیح خداون کو اپنے ساتھ لے لیں زندگی کے پیچو خم اور اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز میں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ساتھی آپ کے ساتھ ہو تو مسیح خداون ہے جن گی کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا اور کر سکتی ہوں جب کہ کرے گی نہیں میت کو کندہ دینے کے لیے تو آ جائیں گے لیکن جب زندہ ہوں تو کوئی کندہ نہیں دے گا ما سوہ اس کے جو خداون یسو مسیح ہیں تو جربے کی باتیں بتا رہا ہوں اور مسیح خداون وہ ہیں جو مارا ہاتھ پکڑنا اور تھامنا چاہتے ہیں اور ان توفانوں میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور لکھا ہے وہ بھیر کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا یعنی یسو ایک طرف بھیر کو چھوڑ کر کشتی پر ساتھ لے چلے خداون یسو مسیح کو وہ کشتی پر ساتھ لے چلے اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں ایک بات جو یہاں سے مجھے ایک اور سیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات خداون یسو مسیح باقیوں کو ایک طرف چھوڑ کر ان کو نگلیکٹ نہیں کرتے ان سے اپنا چہرہ پھیر نہیں لیتے لیکن کچھ وقت کے لیے ان کو چھوڑتے ہیں تاکہ وہ بھی کچھ سیکھ پائیں لیکن شاید بڑے حجوم کو چھوڑ کر وہ ایک کے ساتھ ہو چلیں اور شاید وہ ایک آپ ہے اور میں ہوں اور کیا ہوتا ہے وہ اس کشتی پر شاگردوں کے ساتھ بیٹھ گئے لیکن ادھر ادھر اور بھی کشتیاں اس جھیل میں موجود تھیں یاد رکھئے کہ جب آپ اس دنیا کے سمندر میں اور اس جھیل میں جب کبھی ٹھوکرے اور ٹکرے کھاتے ہیں تو نہ بھولئے کہ بہت سارے لوگ آپ کی طرح اس دنیا میں ہیں جو اسی طرح سے مشکنات سے دوچار کے ساتھ اس بیڑی پر سوار دو لیکن دیکھئے آگے لکھا ہے تب بڑی آدھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اوہ توفان آ گیا شاید آپ کی زندگی میں توفان آیا گزرے سال پسیبل ہے کہ یہ جس نئے سال کا آغاز کیا ہے اس میں بھی آپ کی زندگی میں توفان آئے میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں آئے توفان اور اب میں تیار ہوں اس نئے سال میں بھی توفانوں کی آمد کے لیے اس ایمان کے ساتھ کہ خداون یسو مسیح ان توفانوں میں میرے ساتھ ہوں گے اور یقیناً وہ آپ کے ساتھ خداون یسو مسیح کیا کر رہا تھا پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا میں اگر اپنی کرسی پر یوں بیٹھ جاؤں اور میری آنکھ لگ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سو رہا ہوں ویسے جیسے گدی لے کر کشن لے کر تکیہ لے کر میں لیتا ہوا ہوں نہیں ویسے نہیں جب میں کشن لے کر تکیہ لے کر پیلو لے کر اپنے بیڈ پر لیٹتا ہوں تو اس کا مطلب واقعی میں سونے لگا ہوں لیکن جب ایسے میں تھوڑی دیر کے لیے کروں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سونے لگا ہوں بس تھوڑا سا میں ریلیکس ہونا چاہتا ہوں لیکن مسیح واقعی کشتی پر پیچھے پیلو لے کر سونے لگے تھے اور وہ جانتے تھے کہ جو باپ نے مجھے کام سوپا ہے مجھے اس کو دن ہی دن میں کرنا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے پس انہوں نے اسے جگا کر کہا کس نے شاگردو نے کس کو جگایا مسیح کو اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں میں سوچتا تفان آئیں گے تو وہ کیا کریں گے کیا کریں گے وہ کیا ان کو یہ یقین اور یہ ایمان ہوگا کہ وہ جو تفانو کو روک سکتا ہے ہمارے ساتھ ہے بھلے سویا ہوا ہے لیکن ہمارے ساتھ ہے اس بات کو آپ بھی اپنی زندگی میں محسوس کیجئے خدا ونی یسو ہلاک ہوئے جاتے ہیں استاد کیا تجھے فکر نہیں ہے بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں خدا کو گلے اور شک میں کرنا شروع کر دیتے ہے خدا ون تو کہاں ہے میں ان توفانو میں ہوں تجھے معلوم نہیں ہے گزرے سال میں بھی ایسا ہوا اس سال میں بھی ایسا ہوا بات ایمان کی ہے اگر ایمان سے کہیں گے کہ خدا ون میرے ساتھ ہے تو پھر کسی فکر اور پھر کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں ہم بے فکر ہو جائیں اور خدا ون سے کہیں خدا ون حالات تو ایسے ہیں لیکن میری آس اور امید آپ پر ہے میرا ہاتھ پکڑ لیجئے میرا ساتھ دیجئے میری مدد کیجئے کہ ان حالات میں میں ثابت قدم رہا اور پھر لکھا ہے مسی خدا ون اٹھ کڑے ہوئے اور اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو جا تھم جا ہوا اور پانی کو کہا رک جا تھم جا مسی خدا ون جس کے وسیلہ سے یہ سب کچھ بنا ہے اس سب کچھ کو وہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور انہوں نے کیا لکھا ہے پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا کون ہماری زندگی میں اندرونی طور پر باطنی طور پر ایموشنلی سوچ کے اعتبار سے امن لا سکتا ہے اس دنیا میں کون امن لا سکتا ہے ایک ہی اور وہ ہے خدا ون یسو مسی کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے رومیو آٹھ باب پڑھئے گا لازم ہے کہ ہمارا کنیکشن ہمارے خدا ون یسو مسی کے ساتھ بنا رہے پھر خدا ون یسو مسی اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا تم کیوں ڈرتے ہو کیوں ڈرتے ہو تم اب تک ایمان نہیں رکھتے اس کا مطلب یہ کہ وہ بے اعتقاد ہو گئے تھے ہماری زندگی میں بے اعتقادی کسرت سے پائی جاتی ہے ورنہ روحانی اعتبار سے آج بلندیوں پر ہم پرواز کر رہے ہوتے اس نئے سال میں کرنا چاہتے ہیں دوسروں کی بابت اس وقت سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اور اپنے ایمان کے بارے میں اور ان توفانوں کی بابت جو اس سال میں آئیں گے ان توفانوں سے ہم کیسے نبرد آزما ہوں گے یہ ذرا سوچنے کا مقام ہے اور پھر لکھا ہے اور وہ نہائیت ڈر گئے توفان رک گیا تھم گیا توفانی لہریں موقوف ہو گئیں ہوا رک گئی امن ہو گیا تو شاگرد انتہائی ڈر گئے یعنی سہم گئے حیران ہو گئے اور شاید سبھی خداون یسو مسیح کی طرف دیکھنے لگے ہوں گے اور پھر انہوں نے کچھ کہا کیا لکھا ہے آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں کون ہے یہ وہ حیران ہو گئے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے ایک کہانی میں پڑھ رہا تھا ہوای جہاز میں ایک چھوٹی بچی شاید چار سال کی ہوئی ہوگی اپنی دادی کے ساتھ بیٹھی اور پرواز کر رہی تھی اور آپ میں سے وہ جو ہوائی جہاز پر بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو بادل ہوتے ہیں فضاء میں جب بادلوں میں سے گزرتا ہے تو اس وقت جہاز تھوڑا سا دھجکہ کھاتا ہے جب تک بادلوں سے نیچے ہے یا بادلوں سے اوپر ہو جائے پھر وہ بڑا امن سے رہتا ہے لیکن جب بادلوں میں نیچے اترنا یا اوپر جانا پڑے تو پھر جہاز تھوڑا ہلتا ہے ذرا جھٹکے لگتے ہیں مسافروں کو اتنے زیادہ اس جہاز کو جھٹکے لگے کہ پورے جہاز میں چیخ و پکار تھی اور وہ چھوٹی بچی اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی اور ساتھ بیٹھی ہوئی دادی نے اس سے پوچھا بیٹا ہم ساب اتنے شور کر رہے ہیں ہم ساب اتنی مسئیبت میں ہیں شاید جہاز گر جائے بیٹا اور تم اپنے کھلونوں سے کھیل رہی ہو تمہیں پروانی ہے اور پھر بچی نے دادی سے کہا دادی میں اس لیے فکر مند نہیں ہوں کہ جو جہاز کا پائلٹ ہے وہ میرا باپ ہے ہاللویہ ہاللویہ کتنی خوبصورت بات ہے کتنا خوبصورت سبق ہے اور وہ یہ کہ جہاز ہماری زندگی کا بلے ہچ کولے کھاتا رہے اگر ہماری آس اور امید اس پر ہے کہ ہر ایک چیز اس کے کنٹرول میں ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گبرایا نہیں کر دے پس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کی طرف تکتے رہیں ان چھوڑے گا آپ کے ساتھ رہے گا میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو سال لو مبارک ہو اور خدا کرے ان تمام طوفانوں میں جو زندگی میں آئیں آپ ثابت قدم رہیں اور ایمان کا دامن کبھی نہ چھوڑیں گاڈ بلیس یو ٹیلی ویجن پروگرمز لائیو بائبل سٹیڈیز غیر مسیحوں کے اور آپ کے اہم ترین سوالات کے جوابات کئی ہارٹ ایشوز پر مبنی ایمان افروز یوٹیوب چینل نوجوانوں کے مسائل آن لائن پورسز میری کئی کتب کئی کتب کے تراجم بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاصیر اور اس دیش کی مدکزانہ تک رسائی کے لیے اور بہت کچھ اور جاننے کے لیے بزر کیجئے www.newlifeinstitute.org